السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیمشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیفہ میرے عزیز دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص امپوٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کم سے کم سمیمے آپ اس تخارے کو کر کے اپنے کام کے بارے میں پتا کر سکیں کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی مسئلے میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی آگاہ ہو جائے اگر آپ پہلے ہی استخارہ کر لیں استخارہ کا مطلب جو ہوتا ہے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا فیوچر بھوشبانی کر رہے ہو استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے استخارہ کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک بطالہ سے صلاح لینا اللہ تبارک بطالہ کا اشارہ لینا کہ وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے جو آپ جس کو کرنے جا رہے ہیں یا پھر جیسے کہ کوئی بجنس کھول رہے ہیں دکان خرید رہے ہیں مکان خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں یا پھر جو بھی مسئلہ کر رہے ہیں کسی کو پیسہ ادھار دے رہی ہے جو بھی دنیا بھی مسئلہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں استخارہ آپ ایک مرتبہ ضرور کر لیں محض دو منٹ کا وقت لگے گا اس استخارہ کو اگر آپ طریقے سے کر لیں اور زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگنے بالا میرے عزیز دوستو یہ استخارہ نادے علی کا استخارہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور تسبیح کی مدد سے اس استخارہ کو میں آج آپ کو بتانے جارہوں یہ نادے علی کا استخارہ بہت ہی پاورفل استخارہ ہے اس میں آپ کو صرف اور صرف ترنت ہی ریزلٹ مل جاتا ہے اس استخارہ کا جو ریزلٹ ہے وہ ترنت آ جاتا ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ریزلٹ آپ کو مل جائے گا ایسا نہیں کہ آپ نے دس منٹ کرنا ہے یا دو دن کرنا ہے پانچ دن کچھ نہیں ترنت آپ کرو اور آپ کو ترنت اس کا اثر اور اس کا ریزلٹ جو بھی ہے سب اسی وقت آپ کا فائنل ہو جائے گا تو میرے عزیز دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس استخارے کو کرنے سے پہلے کچھ شرطیں ہیں جن شرطوں کو آپ نے مکمل طور سے سننا ہے اور ان شرطوں کو فالو کرنا ہے تب ہی آپ اسے استخارے کو کریں اور فائدہ ہوگا برنہ آپ استخارے کو نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اشارہ ہے وہ صحیح ہوگا غلط ہوگا یہ اس میں کوئی بھی مطلب اس میں سپیسیفک طریقہ نہیں ہے اس میں جاننے کے لئے اگر آپ صحیح طریقے سے آپ نہیں کر رہے ہیں آرہی بات سمجھ میں تو آپ صحیح طریقے سے کریں اور صحیح طریقے کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے اصولوں کو سمجھ لیں کہ اصول کیا ہے تو میرے عزیز دوستو سب سے پہلے بڑی چیز یہ ہے کہ صدقہ بنا صدقہ دیئے آپ استخارے پر ہاتھ بھی نہ لگائیں آرہی بات سمجھ استخارے کے نام سے آپ قدم نہ بڑھائیں بنا صدقہ دیئے میرے عزیز دوستو صدقہ دینا بہت ضروری ہے اپنی حیثیت کے مطابق اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر فقیر آتے ہیں غریب آتے ہیں وہ ہم جن کو پیسہ دے رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں یا کسی کو بھی دے رہے ہیں بتانی صحیح ہے وہ لوگ یا نشیڑی ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں دروازوں پر گھومتے ہیں جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں ان کو صدقہ ہم دے رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے اس طریقے کی کوئی معلومات نہیں ہوتی تو میرے عزیز دوستو لائی وزیفہ کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیشکش کی گئی ابھی کچھ سمجھ پہلے سے یہ چلایا گیا تھا کہ غریبوں کی مدد کرنا میرے عزیز دوستو تمام ایسے لوگ ہیں جن کی ہم لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ایک بھی ایسا جو ہے فضول کہیں پر ورباد کیا جائے گا یا کوئی کھالے گا میں کھالوں گا یا کوئی بھی کھالے گا ایسا کچھ نہیں ہے تو جو بھی آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اس تخارے کو کرنے سے پہلے تو اگر آپ کا دل کرے جتنا بھی آپ کرنا چاہیں تو لائیو وظیفہ کا جو ڈونیشن ہے اس میں آپ صدقہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کو دکھا دیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے کہا کس غریب کو دیا ہے وہ آپ کو لائیو ویڈیو بنا کر کہ کچھ سمیں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہماری ٹیم جو ہے کام کر رہی ہے اس پر تو میرے عزیز دوستو اگر آپ کا دل کرے تو صدقہ سمجھ کے حیرات سمجھ کے جو بھی آپ دینا چاہیں آپ کا ایک ایک پیسہ صحیح جگہ پر لگے گا غریب کی مدد ہو جائے گی کسی کی تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تو میرے عزیز دوستو یہ نیچے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو سارے پلیٹ فارم یہاں پر میں نے شو کر دیئے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے آپ ان پر مطلب کر سکتے ہیں اور باقی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کو چیک کر لیں آپ وہاں پر بھی جا کر کے صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں تو پورے ڈیٹیل میں میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا صدقہ کرنا بہت ضروری ہے تو میرے عزیز دوستو بڑھتے ہیں دوسری چیز کی طرف جب بھی آپ اس کو کرنے جائیں استخارے کو کرنے جا رہے ہیں تب آپ باوضو ضرور ہوں ہاری باوضو ضرور ہوں باوضو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بینا وضو کرے استخارہ نہ کریں یہ چیز آپ نے بہت دھیان سے سمجھ لینی ہے بینا وضو کرے استخارے کو نہیں کرنا ہے وضو کرنا جس سے نہیں آتا پہلے وضو کرنا سیکھ لیں بعد میں اس استخارے کو کریں وضو کیسے کرنا ہے بہت جلدی اس پر بھی ویڈیو ہم لے کر آئیں گے باقی آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں وضو کیسے کریں آپ کو طریقہ مل جائے گا وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اب تیسرے چیز کی بات دھیان سے سن لیں آپ نیک ارادہ ہونا چاہیے نیک ارادہ اور پختہ یقین ہونا بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو آپ لوگوں کا جو یقین ہے وہ پورا یعنی کہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کا جو ارادہ ہے وہ نیک ہونا بہت ضروری ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں جب بھی آپ اس استخارے کو کرنے جا رہے ہیں تو آپ آئلون یعنی کہ اکیلے ہونا بہت ضروری ہے اب ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے آپ استخارہ کر رہے ہیں یا کوئی گھر کا صدر سے آس پاس آپ کے بھیڑ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تنہائی میں آپ نے استخارے کو شروع کرنا ہے اور تنہائی میں ہی آپ نے استخارے کو ختم کر دینا ہے اور استخارے کے درمیان کسی سے باتچیت نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے آپ لوگ پہلے رولز کو سمجھ لیں اس کے بعد ہی کریں برنہ آپ کو نقصان کی بہت زیادہ اندیشہ ہے فائدہ تو بہت دور کی بات ہے پھر نقصان ہی ہوگا ہو سکتا ہے غلط اشارہ مل جائے آپ کو غلط سمجھ لیں آپ صحیح طریقے سے نہ کریں تو اس سے بہتر ہوگا کہ صحیح سارے رولز کو فالو کر کے ہی کرنا شروع کریں تو آئیے میرے عزیز دوست تو آپ کس طریقے سے استخارہ کرنا ہے وہ اب ہم سمجھ لیتے ہیں اس استخارہ کو کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت پڑے گی اس طریقے کی تسبیح جو سو دانوں کی تسبیح آتی ہے یا کم دانوں کی بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس طریقے کی جو تسبیح آتی ہے آپ دیکھ لیں آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ تسبیح ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تسبیح لے لیں اب اس تسبیح کو لینے کے ساتھ کرنا کس طریقے سے بہت دھیان سے سمجھ لیں اس تسبیح کو آپ نے اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ آپ کا یہ تو سیدھا ہاتھ ہے رائٹ ہینڈ ہے اور یہ لیفٹ ہینڈ ہے ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور لیفٹ ہینڈ کو نیچے رکھنا ہے مطلب یہ ہے طریقہ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ سیدھے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں نا یہ آپ کی آگے یہاں پر اس طریقے سے ہونا چاہیے اور یہ اس طریقے سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں یہ آپ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ پکڑ لیں لیفٹ ہینڈ جو اندر ہونا چاہیے اور رائٹ ہینڈ جو ہے وہ باہر ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ نے پکڑ لینا اور ایک جگہ کنسنٹریٹ ہونے چاہیے تسبیر اکی بھی ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ اس عمل کو کرنا کس طریقے سے بہت دھیان سے سمجھیں اس عمل کو کرنے سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں پکڑنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا رائٹ ہینڈ کی انگلیاں اوپر اور لیفٹ ہینڈ کی انگلیاں نیچے اس طریقے سے پکڑے ہوئے آپ نے ہو گئے ٹھیک ہے تو میرے عزیز دوستو یہ آپ نے پکڑنا کب ہے میں بھی آپ کو بتا دے رہا ہوں تو پکڑنے کے لیے آپ دھیان سے سن لیں اور اس میں آپ بہت دھیان سے سنیں سب سے پہلے آپ نے اس استخارے کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھوں گے سلاللہ تعالی علیہ وسلم درودِ برحیمی یاد ہے اور زیادہ بہتر ہے نہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں سلاللہ تعالی علیہ وسلم تین مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے اس کے بعد سات مرتبہ پانچ اور دو سات سات مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اس طریقے سے یہ سات مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھ لینا ہے میرے عزیز دوستو یہ اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آگئے ہو سات مرتبہ پڑھنے کے بعد اب جب اتنی چیز آپ نے پڑھ لی ہے اور اس کے دوران یہ پڑھنا کب ہے آپ کے ہاتھ میں تصویح اسی طریقے سے ہوگی تب ہی آپ پڑھنا ہے اس کو پکڑ لیں جب اس عمل کو شروع کریں اور جب یہ پکڑ لیں گے اب اس کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ نادے علی شریف ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے نادے علی شریف کو یہ آپ کی سکرین پر لگی ہوئی ہے نادے علی شریف دیکھ لیں ہندی میں میں نے آپ کو یہاں پر لکھ کر شو کر دی ہے نظر آ رہی ہے ایک ایک ورڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لیں سکرین شورٹ لے لیں سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کیسے بھی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں ایک ایک ورڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں ہندی میں لکھا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا تھا آپ عربی میں بتاتے ہیں سمجھ نہیں آتا اسی لئے یہ آج میں نے آپ کی سکرین پر ہندی میں لگا دیا ہے تاکہ کسی بھی شخص کو کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اور لاسٹ میں جب آپ پہنچ جائیں گے جب یہ پوری پڑھ لیں گے جو آیت میں نے یہاں پر نادے علی شریف آپ کے سکرین پر شوکی ہے اس طریقے سے جب آپ پورے پڑھ لیں گے اس کو پورے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بہت دھیان سے سمجھ لیں جیسے ہی پورے آخر میں پہنچیں گے اب تسبیح میں آپ کو اشارہ نظر آئے گا اب یہ اشارہ کس طریقے سے ہوگا وہ بہت دھیان سے سمجھ لیں یہ تسبیح آپ کی اس طریقے سے ہے اپے پکڑی ہوئے جیسے ہی آپ نادے علی شریف کی لاسٹ لائن پر پہنچو گے میں نے آپ کی سکرین پر لگا رکھی نادے علی شریف آپ کو دکھائی دے رہی ہے جیسے ہی آخری بالی لائن پر پہنچو گے یا علی یو یا علی یو اس طریقے سے جہاں پر وہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ وہاں پر پہنچو گے تب وہاں پر آپ کو کیا ہوگا یہ تسبیح جو ہے اگر یہ تسبیح آپ کی اس طریقے سے ہلنا شروع ہوتی ہے مطلب پکڑے ہوئے ہیں آپ اس طریقے سے آپ نے خود نہیں ہلانا اس تسبیح کو ایسا نہیں کہ آپ خود ہلانا رہے ہیں دہا ادھر کو یہ تسبیح خود ہی ہلے گی آٹومیٹک اگر ہلتی ہے تب اس طریقے سے آپ نے کیا کر لینا ہے دھیان سے سمجھ لیں اگر یہ تسبیح اس طریقے سے آگے پیچھے ہوتی ہے آگے پیچھے اگر یہ تسبیح کا ہلنا ہوتا ہے تو جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں جس چیز کو ذہن میں رکھ کر آپ استخارہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام کرنا آپ کا بے حد صحیح ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے آپ جلد سے جلد اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہوگا اگر یہ تسبیح اس طریقے سے ہلنا شروع ہوتی ہے تب اور یہی تسبیح اگر اس طریقے سے میں بتا دوں آپ کو یہ لیفٹ اور رائٹ میں اگر ہلنا شروع ہوتی اس طریقے سے اب بہت تیز نہیں ہلے گی آرام آرام سے ہلے گی وہ تو آپ نے سمجھنا ہے اس کے اشارے کو یہ اس طریقے سے بھی اگر لیفٹ اور رائٹ میں اگر ہلنا شروع ہوتی اس طریقے سے تب آپ سمجھ لیں کہ وہ کام کرنا آپ کا صحیح نہیں ہے وہ کام کرنا غلط ہے آپ اس کام کی طرف کو قدم نہ بڑھائیں میرے عزیز دوستو یہ استخارہ لیفٹ اور رائٹ میں اگر تسبیح جاتی ہے تب آپ سمجھ لیں کہ وہ تسبیح والا استخارہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہو گیا ہے مطلب جو ہے کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ کو ترنت آپ کا ریزلٹ مل جائے گا آپ کچھ لوگوں کو اندیشہ ہوگا کہ صحیح ریزلٹ ہے نہیں ہے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ تین بار کر سکتے ہو جیسے ایک بار کر لیا آپ کو پورا کونفیڈنس نہیں ہے تو دوبارہ کر سکتے ہیں دوبارہ کر سکتے ہیں تین بار سے زیادہ اس استخارے کو نہ کریں ناد علی شریف کا تسبیح والا استخارہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین مرتبہ سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا ہے اس استخارے کو ٹھیک ہے تین بار میں ہی آپ کو پختہ یقین ہو جائے گا اور اس سے زیادہ بار نہ دو رہے ہیں ایسا نہیں کھیل مزاق بنا کر کے آپ رکھ دیں یا اپنا بھبش چیک کر رہے ہیں فیوچر چیک کر رہے ہیں ایسا نہ کریں نہیں تو پھر آپ کو نقصان ہونے کے بہت زیادہ چانس سے اندیشہ ہے میرے عزیز دوستو ایک بات میں آخر میں بہت ضروری کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس استخارے کو بینہ صدقہ کریں نہ کریں آپ کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے صدقہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا دل ہو دس روپے بیس روپے پچاس روپے صدقہ کی نیت سے خیرات کی نیت سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیل دی گئی آپ وہاں پر بھی چیک کر کے وہاں پر بھی آپ کیا کریں گریبوں کی مدد کر سکتے ہیں کچھ جتنا بھی پیسہ ہوگا آپ لوگوں کا صدقہ والا ہم گریبوں تک پہچانے کی پوری کوشش کریں گے میرے عزیز دوستو آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اس عمل کو کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے لازمی تو میرے پیارے عزیز دوستو کوئی دکت ہو کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آرہی ویڈیو میں اگر کوئی پرابلم آرہی کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ویڈیو کے نیچے جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو کمنٹ کر دیں اور کوئی دکت ہو آپ بھی کمنٹوں کو چیک کر لیں ہمارے جواب وہاں دیئے گئے ہوتے ہیں اور فضول میں کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے بھابش وغیرہ اپنے نہ چیک کریں تو آپ لوگوں سے میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں تو میرے عزیز دوستو امید کرتا ہوں میں سب کچھ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم و شان ملک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اللہ حافظ